جاؤ اس انسان سے پوچھو جس کی انگلی مچلتی ہے کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا اور اس کی انگلی پکڑ کر کے میں بازار میں لے کے جاتا مجھے بھی کوئی باپ کہنے والا مجھے ابو کہنے والا اببہ کہنے والا بابا کہنے والا پاپا کہنے والا کوئی بچہ ہوتا کوئی بچی ہوتی اس باپ سے جا کے پوچھو یہ اولاد کی کتنی بڑی نعمت ہے اولاد اس عورت سے جا کے پوچھو جس کی شادی کے دس بارہ سال ہو گئے اس کی سہیلیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودھ میں لیے رہتے ہیں اس کے گھر کی اور عورتیں اپنے بچوں میں گھلی ملی رہتے ہیں مسروف رہتے ہیں بیزی رہتے ہیں لیکن اس عورت بیچاری کی گودھ خالی ہے وہ تلاش کرتی ہے اس کے پاس کوئی مسروفیت نہیں ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ سوچتی ہے میرا بھی کوئی بچہ ہوتا وہ شرارت کرتا مجھے پریشان کرتا اس کے گھیلے بشتر کو میں رات میں چینج کرتی اس کا ڈائپر چینج کرتی اس کے کپڑے چینج کرتی اس عورت کا دل تڑپتا ہے میرے بارے بارے ان سے پوچھو کی اولاد اتنی بڑی نیمت اسی لئے اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیتا ہے قرآن کا چودہ وطارہ کو اللہ فرماتا ہے اللہ اللذی خلقکم من انفسکم مزواجا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تمہارے لئے عورت کو بنایا تمہاری بیوی کو بنایا تمہاری پتنی کو بنایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا اور جب تمہاری شادی ہوئی اور ایک عورت تمہاری بیوی بن کر کے تمہارے گھر میں آئی اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی اولاد پری ہوئی بیٹا بڑا ہوا پھر اللہ نے بیٹے سے تم کو پوتا آتا فرمایا بیٹی بڑی ہوئی بیٹے سے اللہ نے تمہیں نوازی آتا فرمائے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نے تم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا قرآن کا پندرہ ماں پارا کھولو کل جمعہ تبینے سورہ کھاپ کی تلاوتہ بھی کرتے ہوں گے نہیں کرتے تو کرنا چاہئے سورہ کھاپ کی اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے دنیا کی زندگی کا سندر یہ ہے دنیا کی زندگی کا اٹریکشن ہے اگر مال کو نکال دیا جائے اور اولاد کو نکال دیا جائے تو دنیا کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی بے رونک ہو جائے گی دنیا کی زندگی بیکار ہو جائے گی اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد لیکن ہاں بہت بڑی نعمت ہے اولاد نبیوں نے اولاد مانگی ہے زکریہ علیہ السلام کو دیکھو کوئی اولاد نہیں ان کی سالی کی بیٹی ہے جس کا نام مریم ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی سالی کی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں اور زکریہ کہاں رہتے ہیں مسجد کے اندر رہتے ہیں مسجد کے اندر اپنی سالی کی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں مریم زکریہ علیہ السلام جب باہر سے مسجد میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں انار کا موسم نہیں ہے اور مریم کے باس انار رکھا ہوا ہے امرود کا موسم نہیں ہے امرود رکھا ہوا ہے سیف کا موسم نہیں ہے حضرت زکریہ سوال کرتے ہیں اے مریم یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے مریم کہتے ہیں اے خالو جان یہ موسم یہ بغیر موسم کا پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اے خالو جان یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اللہ مجھ کو یہ پھل دے رہا ہے بے موسم کا زکریہ کے دن میں خیال آیا اگر وہ اللہ میری سالی کی اس بیٹی کو میری اس بھانجی کو اگر وہ اللہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس سی سال کا ہو گیا میں نبے سال کا ہو گیا مجھے آج تک اللہ نے اولاد نہیں دیئے اگر اس کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھے موڑے کو اولاد کو نہیں مل سکتی ہے ہنالکہ دعا زکریہ زکریہ علیہ السلام پڑھ رہے اور دعا کرنے لگے رب حبلی مل لدن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ مجھ موڑے کو بھی تونے کا اولاد دے دے مجھے بھی پاکزہ اولاد دے دے دعا مانگیوں اولاد اتنی بڑی نعمت ہے زکریہ علیہ السلام جساں پہ غمبر دعا مانگیوں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو جب ان کی قوم نے ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا حضرت ابراہیم پردیسی ہو گئے مسافر ہو گئے اور جب پردیس میں پہنچے کوئی سہارا ان کو اپنے ساتھ دینے والا بڑھاپے میں ان کی لاتھی بننے والا کوئی سہارا ان کے ساتھ نہیں تھا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب حبلی میں نصالحین پروردگار مجھے نیک بیٹا تافرما دے نبیوں نے دعا مانگی ہے اولاد بہت بڑی نعمت مگر وحی اللہ جو اولاد کو نعمت قرار دیتا ہے وحی اللہ جو اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیتا ہے وحی اللہ قرآن کے اٹھائیس میں پارے میں فرماتا ہے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے وحی اللہ تعالیٰ سور منافقون میں فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوں مہترم حضرات جو اللہ اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دے رہا ہے وحی اللہ قرآن کے اٹھائیس میں پارے میں سور منافقون میں کیا فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ اے ایمان والوں تمہارا امال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے کہیں ان کے چکر میں پڑھ کر کے تم اللہ کو بھول نہ جاؤ کہیں تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ کہیں تم اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جاؤ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے بہت بڑی پرچھا بھی ہے خاص طور سے اگر اللہ نے آپ کو بیٹی سے نواز آئے میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں بیٹی کا باپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بدنصیب ہوں مجھے بیٹیاں ہو گئی ہیں اگر بیٹی کوئی خراب چیز ہوتی اگر بیٹی کوئی بری چیز ہوتی اگر بیٹی اچھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چار چار بیٹیاں نہ دیتا بیٹی والوں تم خوش نصیب ہو بیٹیاں بڑے قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں بیٹی آپ کو جنتی بننے کا موقع دے کر کے آئے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی جس نے دو بیٹیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالی ہو گئیں اس نے بیٹیوں کا حق ادا کر دیا اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کا حق ادا کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا اور اس طریقے سے آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے ملی ہوئی ہیں اپنے نبی کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن یہ بیٹیوں کے پرورش کرنے والی کی کا انام ہے میرے پیادے سے مگر ایک تر بھی تنا بڑا انام ہے دوسری طرح اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے جس کی پرچھا اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے جس کا امتحان بیٹی دے کر کے لیتا ہے وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہندم کی آگ سے بچا جاتی ہے بیٹیوں کی پرورش بہت بڑا امتحان ایک تو ایک کے بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ بیٹی لوگ کیسے پرایا دھن ہوتی ہے بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے جوانی تک محبتوں کے ساتھ ماں باپ اسے پالتے ہیں کوستے ہیں اور پھر اللہ کے نام پر اللہ کے کلمے کی بنیاد پر اللہ کے کلام کی بنیاد پر اسے ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں نکاہ کے بندھن میں بانک کر کے اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ایک باپ کے لیے ایک ماں کی لوگ تو سمجھتے بھائی بیٹی کی شادی ہے ماں باپ بہت خوش ہیں مگر وہ دل سے رو رہے ہو رہے تھے بھائی ایک بھروسہ ہوتا ہے اس بھروسے پر وہ اپنی بیٹی کو ویدا کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پھول کی طرح پالا ہے نہیں معلوم اس کے ساتھ سفرال میں کیا سنو کیا جائے ہو سکتا ہے جس بچی کو ہم نے جس کے گال پہ کبھی تھپر نہ پڑنے دیا ہو ہو سکتا ہے کوئی ظالم شہر مل جائے اور اس کو جو ہے مارتا پیٹتا ہو کوئی ظالم ساس مل جائے جو جہیز کے نام پر اس کو ظلم اور ستم کرتی ہو اور اس کو مارنے اور اس کو قتل کرنے کے پلاننگ کرتی ہو باپ تو یہ سب نہیں جانتا ہے باپ تو بس بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو ہوا لے لگتا ہے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے بیٹی اور آج کی دور میں بیٹی ایک اور طریقے سے امتحان ہے میرے بھائی بیٹی جب آٹھ سال کی ہوئی دس سال سال کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی زمانے کی حوصناک نظریں اس نوخیز لڑکی کے جسم کا چکر لگانے جانتا ہے زمانے کی بھوکی مگاہ ہے گد کی طرح اس بچی اس لڑکی کے جسم کی طرف مائل ہوں ایک باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اس بچی کو اس بیٹی کو اچھا کھلائے اچھا پہنائے اس کو اچھے سکول میں داخلہ کرائے اس کو تعلیم دے اسے زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی باپ کے لئے بہت بڑا چاہتا ہے اور ہم کیسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب پانچ پانچ سال کی بچیوں کے ریپ ہوئے ہیں آپ یقین کریں گے بنارس کی دھردی پر جہاں میں رہتا ہوں پچھلے مہین میں ایک واقعہ ہوا آٹھ سال کی بچی کا انتقال ہوا رات میں انتقال ہوا صبح باپ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان گیا اپنی بیٹی کی یاد آئی بیٹی کی قبر پہ گیا اس نے دیکھا کہ بیٹی کی قبر کی حالت بدلی ہوئی ہے رات میں جیسے میں نے قبر بنائی تھی قبر تیار کی تھی ویسی قبر نہیں لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ قبر کی مٹی کو خودا گیا ہے قبر سے کی نکالا گیا ہے اسے ڈاؤٹ ہوا وہ گھر آیا اس نے بیوی سے کہا بیوی نے کہا میرا دل میں بہت گھبرا رہا ہے میں نے کل رات پہ بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے چلو میں قبرستان جو قبرستان وہ عورت وہ بچی کی ماں جب گئی اور اس نے قبر کے اندر سے جب مٹی ہٹائی ہے اندر بچی کی لاش آئے بچی کی لاش آئے بھے پورے قبرستان میں جب تلاشی لی تو قبرستان کی کسی کونے میں بچی کی لاش لی پھر اور تحقی کی گئی وہاں کیمرے وغیرہ لگے کیمرے وغیرہ سے جب تحقی کی گئی پتہ چلا کہ اسی محلے کا انسان نشے کی حالت میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے قبرستان آتا ہے اور اس آٹھ سال کی بچی کو قبر سے نکالتا ہے اور اسی اپنے ساتھ لٹا کر کے رات بر سوتا ہے اور پھر اس کو قبرستان کے کونے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ وہ دور ہے جہاں قبرستان سے قبر سے وہ قبرستان جہاں موت کو یاد کیا جاتا ہے جہاں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے جہاں میرے نبی جاتے تھے تو رونے لگتے تھے صحابہ جاتے تھے تو رونے لگتے تھے اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے آج مسلمان شراب کیتا ہے اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے جو ہے یہ مسلمان جوا کھیلتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے ہم فلسطین میں مارے جا رہے ہیں ہم دنیا بھر میں کاٹے جا رہے ہیں ارے مسلمان تو اپنے آمال کا جائے جائے کہ تو کہاں پہنچ چکا ہے تیری بد کرداری اور تیری بدعملی اس حد تک پہنچ چکی ہے پہلے تو اس پر غور اب تو بیٹیوں کے باپ اور بیٹیوں کی ماں چھے چھے سال کی سات سال کی بچیوں کو جب گھر سے باہر بیٹھتے ہیں تو کلیجے پر پتھر رکھے بیٹھتے ہیں بڑی تحقیق کے ساتھ بیٹھتے ہیں بچی سے کسے بیٹی جلدی سے چلی آنا اگر کسی کام سے کسی سامان سے لینے کے لئے بیٹھتے ہیں تو چھے سات سال کی بچی کو بھی باہر بیٹھتے ہیں مابا کو در لگتا ہے میرے بھائیو ہم اس بہر میں زندگی 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 بہت بڑائی امتحان اس بچی کی بھی فازت کرنا اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا پھر جب وہ لڑکی چودہ سال کوئی پندرہ سال کی ہو گئی اب مکمل جوان ہو گئی اب اسے پیار اور محبت کے خوبصورت جال میں پھسانے کے لئے سوشل میڈیا کا جال موجود ہے کوئی اسے واکسپ پر محسد کر کے آئی لگ یوں بول رہا ہے کوئی فیس بک کے اوپر آ کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے کوئی اشتاگرام پر آ کر کے اسے فوٹو مانگ رہا ہے اس کو ترہ ترہ سے پیار اور محبت کے جال میں پھسا کر کے اس کے جسم کو نوچنے کی کوششیں کی جا رہی ہے میرے پیارے بھائیوں میری پیاری ماں و بینوں ان تمام جالوں سے اس نوجوان بچی کو بچانا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی لڑکیاں دیتا ہے جس کو بیٹیاں دیتا ہے اور اس انتحانے وہ ماں باپ خرے اتر جاتے ہیں وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنہ کی آگ سے بچانے کا کام کرتے ہیں ہاں اے بیٹی والوالو کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بیٹی دے گرگے اللہ تعالی نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ کوئی کمی کر دیئے نہیں نہیں ہم نے تو زمانے میں ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے بیٹے تو چار چار ہیں لیکن ماں باپ ستر سال کی بڑی ماں اور اسی سال کا بڑا باپ ہے چار چار بیٹے اس کے موجود ہیں چاروں کی شادیاں ہو جوئی ہیں چار چار بہنوں گھر میں ہیں اس ستر سال کی بڑی ماں کو ایک روٹی دینے والا کوئی بیٹا نہیں ہے اس ستر سال کی بڑی ماں کو چولا جلانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھ کے اپنی روٹی بھگانی پڑتی ہے اپنے ہاتھ کے اپنا کپڑا دھلنا پڑتا ہے چار چار بیٹے موجود ہیں اور ان چار چار بیٹوں کی بیویاں موجود ہیں اس ستر سال کی بوڑی ساس کا کپڑا دھونے کے لیے ان بہوں کے پاس کلے جا نہیں ہے ان چار بیٹوں کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے اپنے اسی سال کے بوڑے کو روٹی کھلا سکیں ہم نے تو ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے اور ہاں اسی سمان میں ہم نے اسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے بیٹی کی شادی ہو چکی ہے بیٹی سسرال جا چکی ہے باپ بستر پہ بیمار ہے اور اسی گھر میں چار چار بیٹے رہتے ہیں بیٹوں کو فرصت نہیں ہے اپنے باپ کی حال چال لینے کی بیٹی سسرال میں ماں کا خون آتا ہے بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے تیرا باپ بیمار ہے بیٹی اپنے سسرال کے سارے کام چھوڑ کر کے اپنی ساری مصروف یاد چھوڑ کر کے بیٹی دوڑی دوڑی اپنے ماہ کے آتے ہیں اور جب تک اپنے باپ کا دیدار نہیں کر لیتی اور جب تک اپنے باپ کی حال چال نہیں لے لیتی تب تک اس بیٹی کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے ہم نے تو ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں میرے بھائی بیٹی کو گوجھ مت سمجھو میرے بھائی بیٹیاں قسمت وانوں کو ملتی ہیں ایک نظم میں نے لکھی تھی بیٹیوں کے اوپر چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب ماشاءاللہ آپ کے شیرسابادی برادری کے جو ہے بلبلے شیرسابادین کو کہا جاتا ہے ان کی موجودگی میں یہ نظم میں آپ کو چاہتا ہوں کہ سنا دوں یہ بیٹیوں کے اوپر خاص طور سے میں نے یہ نظم میں لکھی تھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیپال میں نیٹورک وغیرہ کبھر ممدہ رہتے ہیں چلیئے منٹ تو چلے گا نہیں ایک منٹ سن لیجی چند اشار سن لیجی گھر کے آگن کی شان ہوتی ہے بیٹیاں گھر کی جان ہوتی ہے ماں کے دل کا سکون ہوتی ہے اپنے والد کا مان ہوتی ہے یہ جو ہستی ہے پھول کھلتے ہیں خوشبوں کی دکان ہوتی ہے بن کے رحمت یہ گھر میں آتی ہے برکتوں کا نشان ہوتی ہے جو امانت سمجھ کے پا لے گا اس کی خاطر امان ہوتی ہے پرورش ان کی ہے بہت مشکل سچ میں ایک امتحان ہوتی ہے ان کی تعلیم ایک فریضہ ہے خود ہی ایک خاندان ہوتی ہے تو بیٹیوں کو میرے بھائیوں بوجھ نہ سنجھ بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں آپ کے کندے پر بہت بڑی عمال تھے آج تک آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی ماں کے پیروں کے میچے جنت ہے آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی باپ جنت کا دروازہ ہے لیکن آج ایک اور حدیث میں آپ کو سنانے جا ہر ماں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اس حدیث کو سنانے جا اور ہر باپ تھنڈے دماغ سے اس حدیث کو سنانے جا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے لیکن اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر اللہ تعالی کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اس کے کندے کے اوپر اللہ تعالی کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے سم یموت یوم یموت وہوہ کاش لرعیت ہی اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ پھر وہ انسان اگر اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبارا تھا ایک باپ اپنے باپ ہونے کا فرض نہیں نبارا تھا ایک ماں اپنے ماں ہونے کا فرض نہیں نبارا رہی تھی ایک باپ نے اپنے بچوں کا حقہ دا نہ کیا ایک ماں نے اپنے بچوں کا حقہ دا نہ کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سم یموت یوم یموت اگر اسی حالت میں انسان مر گیا اس نے اپنے کندے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی اگر اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا الہرم اللہ علیہ جنہ ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے میرے پیارے ساتھوں باپ بننا بہت نصیب کی بات ہے لیکن باپ کا حق ادا کرنا یہ اصل کمال ہے اگر آپ نے باپ کا حق ادا نہ کیا او میری پیاری ماں و بینوں آپ نے اگر اپنی بیٹیوں کی ماں ہونے کہا قدا نہ کیا اگر آپ نے ماں کا فرض نہ نبایا اللہ کے نبی کی یہ حدیث آب کو وارننگ دے رہی ہے اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ اس باپ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اب کیا ذمہ داری ہے آئیے اس پر ہم کھوڑی سی روسی ڈالیں سر بھی کموسم ہے رات کے دیڑ بج رہے ہیں بہت دیڑ تک آپ کو پریشان کرنا بھی مناسب نہیں ہے میں کچھ بڑی بڑی بڑیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر ہم سب کو آج بڑے کھنڈے دیماغ سے بہت کرنے گا میری پیاری ماں و میرے بھائیو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بیٹا نیک ہو جائے آپ کی بیٹی نیک ہو جائے سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کیا آپ اپنے آپ کو نیک بنائیں پہلے اپنی اصلاح کیجئے جو ماں خود پردہ نہ کرے گی وہ بیٹی کو پردہ والا کیسے بنائیں گی جس ماں کا دوپٹہ کبھی اس کے سر کے اوپر نہ رہتا ہو اس کی بیٹی دوپٹہ سر پہ رکھنے والی کیسے بنے گی جو ماں دن پر موبائل پہ بیٹھ کر کے گانا سنتی ہو اس کی بچی موبائل کے اوپر قرآن کی تلاوت کیسے سنے گی اور ناتے اور نظم اور تقریریں کیسے سنے گی میری پیاری ماں بینوں آپ اپنی بچیوں کی آئیڈیل بنو میرے بھائی آپ اپنے بچوں کی آئیڈیل بنو بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں کبھی آپ گوھر کیجئے گا باپ اگر کرسی پر ایسے بیٹھ کے سگریٹ کلتا ہے تو بچہ اکیلے میں باپ کی نقل کرتا ہے ویسے ہی بیٹھ کے سگریٹ کلتا ہے آپ اگر بچوں سے سگریٹ منا رہے ہیں گھٹکہ منا رہے ہیں تمباکو منا رہے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں ہمارا بچہ بڑا ہو جائے تو ان تمام چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے تو ماں باپ جب تک نیک نہیں بنیں گے بچوں کے نیک بننے کی توقع چھوڑ دیجئے پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا پہلے ماں کو نیک بننا پڑے گا ہمیں اپنے اولاد کی بڑی چلتا ہے ہمارے انڈیا میں لائی سی چلتی ہے بچہ پیدا ہوا مجھے بیٹی ہوئی ابھی جنوری میں مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہمارے مدرسے میں کاتے ہیں لائی سی والے وہ آئے مولانا صاحب آپ کو تیسری بیٹی ہوئی یہ پتہ لگا ہے جلدی سے بیٹی کے نام کئے کئے ایک پالیسی لے لیجئے بیٹی بیس سال کی ہو جائے کہ اتنا پیسہ ملے گا بچے پیدا ہوتے ہیں ماباب ان کی فوچر کی ان کے بھوش کی چلتا کرنے لگتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اپنی اولاد کے بھوش کی اگر چلتا ہے اپنی اولاد کے مستقبل کی اگر فکر ہے تو سب سے پہلے ہم احراب اپنی فکر کریں اپنی اصلاح کریں آئیے میں آپ کو قرآن سے کے اقزام پل دیتا ہوں قرآن کا سولاوہ پارا کھولیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضیر ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے ہیں دونوں کو بھوک لگیے دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا لیکن گاؤں والے بڑے کنجوزتے بڑے بخیلتے انہوں نے کھانا نہیں کلایا آج بھی جس بستی میں علماء کی قدر نہ کی جائے جس بستی میں دین کے طلبہ کی قدر نہ کی جائے اس بستی سے بڑا بخیل اس سے بڑے کنجوزتے ہیں بہت ساری بستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ علماء نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں بڑے بخیل لوگ ہیں آج ہمارے پاس ممبئی سے بھون آتا ہے مولانا صاحب اس پر بھی تھوڑا تکبیروں میں روشتیں ڈالیئے آج لوگ کہتے ہیں جلسے نہیں ہونے چاہے ٹھیک ہے اگر جلسوں میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اسی سیمانچل کے جلسوں میں میں نے سیکھڑوں مرضوات تکریر میں کہا ہے جو چیزیں غلط ہیں اس پر آپ روک لگائیں عورتیں اگر بے پردہ آ رہی ہیں غلط ہے اس پر روک لگائیں سڑک پر آپ عورتوں کی دکان لگوارے ہیں غلط ہے اس پر آپ پابندی لگوارے ہیں نیپال کے علاقوں میں جلسوں میں بھی میں نے کہا سیمان چل کے جلسوں میں بھی میں نے کہا لیکن جلسے بھن کر دیئے یہ دین کی بنیاد اور دین کی باتیں آپ کے دلوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ جلسے کم سے کم اتنے سردی کے موسم میں رات کو دو بجے ساری دنیا بیٹھ کر کے اپنے بستر پہ رضائی میں رضائی اور کے آرام کر رہی ہے اگر اس پندال کی نیسے آپ بیٹھے ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں ایمان کی محبت ہے اسلام کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یہ جلسے یہ دینی پروگرام اسی محبت کی جوتی کو جلانے کے لیے اس محبت کی جوتی کو روشن کرنے کے لیے تائم کی جاتے ہیں اور اگر ان جلسوں پر پیسہ کھرچ ہوتا ہے تو اگر آپ کو درد ہو رہا ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کے اسی سماج میں شادیوں میں لاکھوں کروڑ روپیہ کھرچ ہو رہے ہیں وہاں کیوں نے یہ اتراز آیا ہے شادیوں میں آج جس قوم کے بچے آج بھکمری سے مر رہے ہیں جس قوم کی گریب بیٹویاں آج شادی اپنے باپ کی گریبی کے بلہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور جس قوم کی معاشی حالت جہایت پر خراب ہے اس قوم کے اندر آج شادیوں پر لاکھوں روپیے کھرچ ہوتے ہیں اور لاکھوں روپیے کا کھانا نالی میں بہا دیا جاتا ہے ان فضل کھرچیوں پر آپ روک لگائیے جلسوں کو نشانہ بنانے والے دراصل یہ چاہتا ہے کہ جلسے بند ہو جائیں پھر حرام کو حرام کہنے والے بھی ختم ہو جائیں جائز کو جائز کہنے والے اور ناجائز کو ناجائز کہنے والے بھی ختم ہو جائیں میرے بھائیو یہ دین کی حفاظت کی تدبیریں ہیں اور یہ آپ کو دین سے جوڑے رکھنے کے طریقے ہیں لہٰذا ان جلسوں پر آپ بہت زیادہ مشکسی تم ان کو نہ بنائیے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو گاؤں والے بڑے کنجوس تھے انہوں نے کھانا نہیں کھانا اب قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں نے دیکھا کہ ایک مکام کی دیوار گر رہی ہے حضرت خضر اٹھے انہوں نے دیوار کو سیدھا گر دیا حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا اے حضرت خضر آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا گر دیا کنجوس لوگ مکھی چھوز لوگ ہیں انہوں نے ہم کو کھانا تک نکل آیا اور آپ نے ان کی دیوار کو فری میٹھ ہی کر دیا آپ کو اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا اس کی عجرت لے لینی چاہیے تھا حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَنِ غُلَامَئِنِ يَتِمَئِنِ فِي الْمَدِينَتِي وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ الْلَّهُمَا اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہا کرتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھوز بایا تھا باپ نے مرنے کے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھوز بایا تھا اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں کے لوگ خزانے کو لوٹ کے لے کے چلے جاتے اے موسیٰ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا گرنوں تاکہ کل جب بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لے بچوں کے باپ کا خزانہ برباد نہ ہو جائے اس لئے اللہ نے مجھے حکم دیا اور اے موسیٰ ایسا کیوں کیا گیا فرمایا وَقَانَ بُوْحُمَا صَالِحَا ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا اس آیت کی تفسیر میں اللہ مائب نے کثیر لکھتے ہیں کہ دیکھو باپ نیک تھا تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی نے بچوں کے خزانے کو بچا لیا بچوں کا خزانہ اللہ نے بچا لیا صرف اس لئے کیونکہ باپ نیک تھا میرے بھائیو اپنے آپ کو نیک بناو آپ کی اولاد کا بھوش سرچیت ہو جائے گا آپ کی اولاد کا مستقبل محفظ ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن نصور رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں تحدد کی نماز پر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے تو رونے لگے آنکھوں سے آنسو آگئے ان کا معصوم بچہ سو رہا تھا جب سلام پھیرا انہوں نے تو اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کے کہا من عجل کا یا بولیہ اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تحجد پر رہا ہے تو تیری بہتری کے لئے پر رہا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ تیرا معاملہ بہتر کر دے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے تجھے کوئی بگاہ نہ پہنچے تیری حفاظت کے لئے تیرا باپ راتوں میں تحجد پڑتا ہے میرے بھائیو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے ہاپ کو لے پڑھیں من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الہدین آمنوا قو انفسكم و اہلیكم نارا وقودها الناس والحجارت عليها ملائکت غلاد شداد لا یحسون اللہ لا یحسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یکمرون ما باپ اگر ہو تم یہ فرض نبھاؤ تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم یہ دور ہے فتنے کا اور قرب قیامت کا دجالی شرارت کا ہے وقت زلالت کا اب راہِ زلالت سے بچوں کو بچاؤ تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم دنیا بھی ہنر بے شک سکھلاو مسلمانوں مسند پہ ترقی کی بیٹھاؤ مسلمانوں دنیا بھی ہنر بے شک سکھلاو مسلمانوں مسند پہ ترقی کی بیٹھاؤ مسلمانوں بچوں کو مگر اپنے قرآن بھی پڑھاؤ تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم بچوں کو بتاؤ تم توحید اور سنت بھی بچوں کو بتاؤ تم توحید بھی سنت بھی قرآن کی عظمت بھی ایمان کی قیمت بھی بچوں کو بتاؤ تم توحید بھی سنت بھی قرآن کی عظمت بھی ایمان کی قیمت بھی اسلام عقیدوں سے واقف بھی کراو تم اسلام عقیدوں سے واقف بھی کراو تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم بچوں کو کبھی اپنے گمراہ نہ ہونے دو بستر پہ زلالت کے بچوں کو نہ سونے دو بھٹکے ہوئے بچوں کو حق راہ پلاو تم بھٹکے ہوئے بچوں کو حق راہ پلاو تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم دنیا ہی کے بارے میں ہر وقت بتاتے ہو دنیا ہی کے بارے میں ہر وقت بتاتے ہو دنیا ہی کے بارے میں ہر وقت بتاتے ہو قرآن و حدیث ان کو پڑھنے بھی بٹھاؤ تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم ہر سمت سے ہملا ہے ایمان کی ہلاکت کا ویران ہوا گلشن اب شرم کا غیرت کا ہر سمت سے ہملا ہے ایمان کی ہلاکت کا ویران ہوا گلشن اب شرم کا غیرت کا اب نظن حیاء جعفر بچوں کو سناو تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم ماں باپ اگر ہو تم یہ فرض نبھاؤ تم بچوں کی ایمان کو بچوں کے مضبوط بناو تم صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں پیارے بچوں آج کا یہ پروگرام جس کی تاریخ کافی پہلے سے متعین تھی اور ہمارے شیخ قسیم الدین صلیفی حفظ اللہ نے اس پروگرام کی منظوری ہوئی تھی لیکن دو تین دن پہلے جب یہ موسم اچانک سے کروڑ بدلنے لگا اور یہ لگنے لگا کہ رات نو بجے سے ہی کورا زبردست شروع ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں پہنچنا بہت مشکل ہو بلکہ کل واٹسٹ پر ہماری بات شیخ قسیم الدین صاحب سے جب ہوئی تب بھی یہی بات ہوئی کہ شیخ میرے مدرسے کا معاملہ ہے بارہ ایک بجے کے پہلے میں مدرسے سے نکل نہیں سکتا بنارس سے آپ کے یہاں پہنچنے میں گیارہ بارہ بجیں گے کورے کا ٹائم ہے بہت مشکل ہے اور یہ ٹے ہوا کہ چلو اب بہت مشکل ہے شیخ آنا نہیں آسا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ حضرات کی محبت ہے اور اللہ کی توفیق ہے کہ آج موسم بھی بہت کلیر ہو گیا اور بنارس سے صبح گیارہ بجے میں چلا اور دس بجے کے پہلے پہلے میں آپ کے گاؤں میں داست ہو گیا اور بڑا خوبصورت پروگرام اب تک آپ نے سماعت کیا میں ابھی پچھلے مہینہ نومبر کی بیس تاریخ آپ کے اسی علاقے میں ایک اور پروگرام کی تاریخ میں نے دی تھی کیا گالباً جود گنج وہاں میں نے تاریخ دی تھی عوام میں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مقرر کا نام اشتہار پہ دیا گیا ہے لیکن مقرر کو بھلایا نہیں گیا ایسا نہیں ہے میرے بھائی کوئی بھی پروگرام کرنے والے اتنے بڑے بے وقوف نہیں ہیں وہ آپ کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دیسا انہوں نے باقاعدہ مجھ سے بات کی تھی وعدہ لیا تھا لیکن میری مجبوری تھی چونکہ وہ دن سوموار کا تھا مجھے کلاس سے فرصت نہیں مل پائی اور اتنا لمبا سفر کرنا اور پھر واپس رات ہی رات میں جانا جب سے میرے ساتھ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے رات ہی میں سفر کرنے کی وجہ سے میں رات میں سفر کرنے سے بچتا ہوں لیکن بہرالہ چونکہ جمعی رات کا دن تھا اور کل جمعہ ہے کل ہمارے مدرسے کی چھٹی کا دن ہے اس لئے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا میں آپ کے ساتھ درمیان آیا مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے بہترین مقرر شیخ بدردوجہ ندوی حفظ اللہ کا آپ نے بنگلہ زبان میں خطاب سماعت فرمایا اس کے پہلے آپ نے اس علاقے کی ایک بڑی معزش شخصیت اور ہم سب کے بڑے محترم دکتور امان اللہ علمدنی حفظ اللہ کا خطاب یہ آپ نے سماعت فرمایا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی گفتگو پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں آج جس ٹاپک پر کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہم سب سے ریلیٹڈ ہمیں اور آپ کو ایک بات کی شکایت ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج برباد ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے خراب ہو رہے ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں غلط راستے پر جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار یہ نوجوان نسل کیوں برباد ہو رہے ہیں بھئی ظاہر ہے یہ بچے ہمارے ہی سماج کے بچے ان کا کوئی باپ ہے ان لڑکیوں کی کوئی ماں ہے ان بچوں کا کوئی بڑا بھائی ہے ان کا کوئی گارجین ہے ان کا کوئی ذمہ دار ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے آج کے اس دور کا کہ ایک باپ یہ تو شکایت کر رہا ہے جساں میرا بیٹا بہت نالائق ہے شراب پی رہا ہے جوہ کھیل رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایک باپ سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے باپ کا حق کتنا نمی تم کو اللہ نے اولاد دیا ہے تم کو مالو میں اس اولاد کی قیمت کیا ہے تم کو مالو میں اس اولاد یہ اولاد کتنی بڑی قیمت ہے اور دیا ہے موسیقی